پادھان منتری کو دو مہینے کے بعد خیال آیا کہ وہاں پر کوکی کرائپس کا جنوسائیڈ ہو رہا ہے پادھان منتری اس لیے ریاق کرے مجبوراں ریاق کرے کیونکہ وہ ویڈیو پورے دنیا میں وائرل ہو چکا ہے کہ کیسے مہیلاؤں کو پولیسی کسڈی سے نکال کر ان کی کپڑے اتار کر ان کے باپ اور بھائی کا ختل کر کے ایک کھیت میں لیدا کر ایک پندرہ سال کا لڑکا چالیس سالہ مہیلہ کا ریپ کرتا ہے پادھان منتری اگر ویڈیو نہیں نہیں کہتا کہ پادھان منتری یا کرتے دو مہینے میں ایک سو تیس ترچس کو جلا دیا گیا چھ ہزار ہتیار کو لوٹا گیا ساٹھ ہزار گولیوں کو لوٹا گیا پچاس ہزار لوگ ڈسپلیس ہو چکے ہیں اور دیش کے پادھان منتری دو مہینے کے بعد اپنی تکلیف کا اظہر کرتے ہیں یہ جنو سائیڈ ہو رہا ہے وہاں پر کیونکہ وہ لوگ کوکی خبیلے کے ہیں ان کا مذہب ریلیجن ہے ان کو بدنام کیا جا رہا ہے کہ پاپی کلٹیویٹر ہیں یہ مین مار سے آئے ہوئے ہیں سب بکواس ہیں ان سے انصاف اسی وقت ہوگا جب وہاں کے مکہ منتری کو ہٹایا جائے گا اور پادھان منتری سی بی آئی ان کو آرڈر کریں گے پادھان منتری کو دو مہینے کے بعد خیال آیا کہ وہاں پر کوکی کرائپس کا جنو سائیڈ ہو رہا ہے پادھان منتری اس لیے ریاق کرے مجبوراں ریاق کرے کیونکہ وہ ویڈیو پورے دنیا میں وائرل ہو چکا ہے کہ کیسے مہیلاؤں کو پولیسی کسڈی سے نکال کر ان کی کپڑے اتار کر ان کے باپ اور بھائی کا ختل کر کے ایک کھیت میں لیدا کر ایک پندرہ سال کا لڑکا چالیس سالہ مہیلہ کا ریپ کرتا ہے پادھان منتری اگر ویڈیو نہیں نہیں کہتا کہ پادھان منتری یا کرتے دو مہینے میں ایک سو تیس ترچس کو جلا دیا گیا چھ ہزار ہتیار کو لوٹا گیا ساٹھ ہزار گولیوں کو لوٹا گیا پچاس ہزار لوگ ڈسپلیس ہو چکے ہیں کوکی خبیلے کے ہیں ان کا مذہب ریلیجن ہے ان کو بدنام کیا جا رہا ہے کہ پاپی کلٹیویٹر ہیں یہ مین مار سے آئے ہوئے ہیں سب بکواس ہیں ان سے انصاف اسی وقت ہوگا جب وہاں کے مکہ منتری کو ہٹایا جائے گا اور پادھان منتری سی بی آئی ان کو ارڈ آرڈر کریں گے پادھان منتری کو دو مہینے کے بعد خیال آیا کہ وہاں پر کوکی کرائپس کا جنو سائیڈ ہو رہا ہے پادھان منتری اس لیے ریاک کرے مجبوراں ریاک کرے کیونکہ وہ ویڈیو پورے دنیا میں وائرل ہو چکا ہے کہ کیسے مہیلاؤں کو پولیسی کسٹڈی سے نکال کر ان کی کپڑے اتار کر ان کے باپ اور بھائی کا ختل کر کے کھیت میں لیدا کر ایک پندرہ سال کا لڑکا چالیس سالہ مہیل آ کر ریپ کرتا ہے پادھان منتری اگر ویڈیو نہیں نہیں کہتا کہ پادھان منتری یا کرتے دو مہینے میں ایک سو تیس ترچس کو جلا دیا گیا چھ ہزار ہتیار کو لوٹا گیا ساٹھ ہزار گولیوں کو لوٹا گیا پچاس ہزار لوگ ڈسپلیس ہو چکے ہیں اور دیش کے پادھان منتری دو مہینے کے بعد اپنی تکلیف کا اظہر کرتے ہیں یہ جنو سائیڈ ہو رہا ہے وہاں پر کیونکہ وہ لوگ کوکی خبیلے کے ہیں ان کا مذہب ریلیجن ہے ان کو بدنام کیا جا رہا ہے کہ پاپی کلٹیویٹر ہیں یہ مین مار سے آئے ہوئے ہیں سب بکواس ہیں ان سے انصاف اسی وقت ہوگا جب وہاں کے مکہ منتری کو ہٹایا جائے گا اور پادھان منتری سی بی آئی ان کو اراد آرڈر کریں گے